موسیقی 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 منیجر نے ورکرز کو کہا سب مشینیں صاف ہونی چاہئیں منیجر نے مشین پر لگے سٹیکرز ہٹانے کا کہا مبینا طور پر جب فرکٹری ملازمی نے سٹیکرز نہیں ہٹایا تو منیجر نے خود ہٹایا بعد یوں نظر میں ورکرز نے سٹیکرز کا بحانہ بنا کر تشدد کیا ایک تیدائی رپورٹ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو بھی جو آدھی گئی سری لنکن چہری کی موت دماغ اور چہرے پر ضرب لگنے سے ہوئی جسم کے مختلف حصوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی پر انتہا کمارا کے جسم کا نینانوے فیصد حصہ مکمل چل چکا تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ یو اے ای میں سری لنکن صدر گوٹا بایا راجہ پاکستان سے واقعی سیہاں نے اس سیال کوٹ پر پاکستانی عوام کے غم وغوتے سے آگاہ کیا سری لنکن صدر کو سو سے زائد افراد کو گرفتار کرنے کی تلابی سری لنکن صدر کو یقین دلایا ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ سیال کوٹ میں پیش آنے والے واقعے پر گہری تشویش ہے ہماری حکومت کو وزیراعظم عمران خان پر مکمل بروسہ ہے سری لنکن صدر سری لنکن شہری کے پاکستان میں قتل پر شدید صدمہ متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں یقین ہے عمران خان زمداروں کو کٹہرے میں لائیں گے سری لنکن وزیراعظم کا پیغام نصر مضمت کی ہیں ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اتا ہائیسٹ ہے پرائی میسٹر خود اس کو ورسی کر رہی ہیں اور ان کو انہوں نے اٹھالیس گھنٹے کی مولت دی ہے ہمارا سری لنکا کے ذات راتہ ہے انہوں نے پاکستان کے موقف اور پاکستان کا جو جو پرامٹ ری ایکشن ہے اس کو سری لنکا نے اپریشیٹ کیا سیالکور واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت وزیراعظم خود تحقیقات کے عمل کی نگرانی کر رکھے ہیں سری لنکن حکام سے سلسل رابطے میں ہیں زمداروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے امید ہے سری لنکا سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے شاہ محمود قریشی کی پرس کانفرنس ہم نے معاشرے میں ٹائم بم لگا دیئے ہیں نہ کارا نہ کیا تو وہ پھٹیں گے ہی اور کیا کریں گے سیالکور واقعہ پر کیا لکھوں لفظ تو بے عمل ہو گئے وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے بہت توجہ چاہیے بہت توجہ غیر ملکی شہری کو جلائے جانے کا واقعہ انتہائی دلخراج زمدار اناثر انسان کہلانے کے حق دار نہیں ملزم عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا وزیر علا پنجاب اسمان بلدار سیالکور واقعہ کی جتنی بھی مصمت کی جائے وہ کم ہے اداروں کے ہوتے ہوئے سڑکوں پر عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں اسلام اقلیتوں کی تحافظ کا زامین ہے چیرمن روحت حلال کمیٹی عبدالخبیر ازاد کی میڈیا ٹاک مفتی دھکی عثمانی کی سیالکورٹ واقعہ کی مضمت سیالکورٹ واقعہ نے ملک و ملک کو بدنام کیا توہین رسالت کے معاملے میں ثبوت مضبوط ہونا ضروری ہے کسی پر سنگین الزام لگا کر خود ہی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں مفتی مونی بولے اس سیالکورٹ واقعہ کی شدید مضمت کرتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے سے انارکی پھیلتی ہے لا قانونیت سے عالمی سطح پر ملک کا تاثر خراب ہوتا ہے نظام کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کا جواز نہیں نئی جو شرائط آئی ہیں آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جگڑ لیا ہے یہ آئیم اف کو پاکستان کو خدا نہ خاصتہ محکوم غلام بنا رہے ہیں یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنسٹ ہے اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہون سکتا ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بترین انکومپیٹنٹ حکومت ہے ہمارے پاس آپشن ہے انہاوز چینج کی بلکل آپشن ہے ہم ان منگائی مارس نکالیں گے انشاءاللہ اور حکومت کو ہم یقینا ناک سے چنے چلے ملکی معاشی صورتحال انتخائی خراب ہے عام آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا پی ٹی آئی حکومت نے تین سال میں معیشت کی تباہی کی آئیم ایف کی نئی شرائط نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے تبدیلی سرکار کو مزید وقت دیا گیا تو پشتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا لانگ مارچ پر غور جاری متحدہ اوپوزیشن عوام کو مایوس نہیں کرے گی شہباز شریف کی تنقید آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے طریقہ کار پر اعتراض سیال کورٹ واقعی کی بھی مزمت کہ بیروزگاری بار رہی ہے یہ غلط ہے بیروزگاری نہیں بار رہی کیونکہ معیشت بہت تیزی سے تیز زرفتار سے بار رہی ہے دوسری طرف یہ کہنا کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی کسی ناکامی کی وجہ ہے یہ بھی میں سمجھنا ہوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف رکھتا ہے کیونکہ مہنگائی کی اصل وجہ اس وقت سب جانتے ہیں وہ بہن الکوامی منڈیاں ہیں مہنگائی عالمی مسئلہ معاملے پر سیاست تھیگ نہیں کرونا کے دوران ملک لاکڈاؤن کے مصورے دینے والے شہباز شریف قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں عالمی منڈی میں قیمتے نیچے آتے ہی پاکستان میں بھی کم ہو جائیں گی حماد ازہر کا رضی عمل پیسہ کل بھی آپ کا تھا پیسہ آج بھی آپ کا ہے کل آپ کے پیسے سے سیاسی لیڈرز کی جائدادیں بنتی تھی صرف پاکستان میں نہیں صرف لندن میں نہیں ساری دنیا میں بنتی تھی آج آپ کا پیسہ آپ کی ضرورت پر استعمال ہو رہا ہے اس لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں خاندانی سیاست نے ملک کو موجودہ نہج تک پہنچا دیا تحریک انصاف اس تحکام کے لیے کوشان کون کو مایوس نہیں کریں گے نئے بلدیاتی نظام میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی یقینی بنائی جا رکھی گئے آسد عمر کا استعمال سے خطاب پاکستان کے لیے اچھی خبر سعودی عرب سے تین عرب ڈالر پاکستان سٹیٹ بینک کو محصول دوست ملک نے رکم جپازت کے طور پر دی مشیر اخزانہ شوکترین سعودی ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان کے شکر گزار اگر اگر ایڈوکیٹ اگر ایڈوکیٹ سبس تبس تبی ای پرسن اف ریزنگ ای پرسن اف لاغ ایڈوکیٹ اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کو اپنی عدالت کے سامنے کس طرح سے پیش آنا چاہیے کیننز اور پروپیشنل ایڈکیٹس آپ کی پنجاب بار کاؤنسل پاکستان لیگل پریکٹیشنر بار کانسل ایکٹ اور روز کا حصہ ہے ہمارے وکیل صاحبان کیا ان کیننز وہ بھول گئے ہیں یا کبھی انہوں نے شاید دیکھنا چھوڑ دیا ہے پڑھنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے تناؤں یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں عدالتیں آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گی آزادی سے فیصلے دیں گی عدالتوں میں سب سے بڑا مسئلہ زیر التواقی اس کا ہے مہتائی تعدادوں کا برا حال حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وکلا کو ججز کے ساتھ غیر مناسب روئیہ اتیار نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا لاہور میں سیمینار سے خطاب کتنی بھی اس پر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں کہ کسی حلقوں میں اگر روڈ کارپٹ ہو رہے ہیں تو وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے باقی تو چھوڑے کہ ان سے تو نالے ساکھ نہیں ہوتے اور تین مرکزی نالے اگر ساکھ ہوئے تو وہ بھی وفاقی حکومت نہیں کیے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو میرے پاسی مداری ہے سڑکوں کی تو اس میں کراچی حیدرابار سکر کا بیڈز آ چکے ہیں اور رشانہ جن پرامنیسٹر عمران خان اس کا بھی افتتا کریں گے اس کے ساتھ عمرکوٹ میں کل ایک سڑک ہماری مکمل ہو گئی دو مزید بن رہے ہیں اس کا ہم افتتا کرنے جا رہے ہیں سندھ میں راشن کی باتیں کر کے عوام کو صرف باشن دیا گیا وزیراعلا سندھ کے حلقے میں لوگوں کی ایمبولنس نہیں ملتی پیپلز پارٹی اوپوزیشن لیڈر کے معاملے پر قومی اسمبلی میں شور مچاتی ہے قومی اسمبلی میں بات کرو تو پرشی چیئرمن بھاگ جاتا ہے سندھ اسمبلی کی ایک ایک سی کمیٹی میں اوپوزیشن کی نمائن کی نہیں کرونا کے دوران ایک سیسن سندھ کا انیل کپور بن کر آ جاتا ہے نواز شریف دعائی لینے گئے تھے آج تک واپس نہیں آئے وزیر معاصلات مراد سید کی برس کانفرنس ناہل اور نالائک میں فاقی حکومت ہے نا اس سے کئی درجہ زیادہ ناہل اور نالائک ہماری اوپوزیشن ہے انہوں نے خود جب ہم یہ ترمیم کر رہے تھے تو کچھ امنمنٹس بھی تجویز کی اور اگر یہ ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں اسمبلی میں ہوتے تو شاید ان کی بہت ساری جو ترامیم ہیں اس کو ایک شب بھی کر لیتے لیکن وہ چلے گئے جو اختیارات کی بات ہے لوکی گورنمنٹ کے نمائنوں کے لیے وہ ترامیم ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو چیزیں ہم سوچ رہے ہیں وہ شاید اوپوزیشن ہے بھی تک ڈیمانڈ وفاقی حکومت اور سندھ کی اوپوزیشن دھونوں نالائک ہیں ڈالر، چینی، چاول، گندم، ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رکھی ہے یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے سندھ حکومت پر الزمات لگاتے ہیں انہوں نے ان نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ نوکیاں کہاں ہیں سید غنی کا سوال آمندن سے زائدہ ساسوں کا کیس آغا سیراج دورانی کا دو روزہ رہداری ریمان منظورت پیکر سندھ اسمبلی کو پیر کے روز کراسی کی احتساب عدالت میں پیش کرنے کا حکم انہیں 133 لاہور میں زمینی الیکشن کا مارکہ میدان اتوار کو لگے گا نون لیگی شاہستہ پرویز ملک اور کیپلسپارٹی کے اسلم گلام نے سامنے تحریکی انصاف مقابلے سے آؤٹ سکیورٹی کے سخت انتظامات وزیر آدم عمدان خان کی زیر اصدارت اجلا سپورٹ پالیسی سپورٹ بورڈ کی انتظامی جہاں چکی اثر نو تشکیل پر وریفنگ نوجوانوں کو کھیلوں کی سوالتیں دینا حکومت کی ترجیحات میں ہے مقامی سطح پر کھیلوں میں شرکت سے نوجوانوں کو موقع میں اثر ہوں گے نوجوانوں کی شرکت بڑھنے سے کھیلوں کا میار بہتر ہوگا پاکستانی نوجوان دنیا کا ہر میدان فتح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وزیر آدم عمران خان جہنگی کے وارزاری لاہور میں وزید تین مریض دم توڑ گئے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران چوراپتر کیسیز رپورٹ ہوئے خیبر پخشون خان میں بھی اکیس نئے مریض سامنے آگئے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وارزاری مزید آتھ افراد زہمباگ چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو اکتیس نئے مریض رپورٹ مصبت کیسیز کی صراحہ آشاریہ نو ایک پیسد رکار علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا مہم سے متعلق کیس کی سمات میشا شفیہ اچانک عدالت میں پیش حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کر دی الزامات لگا کر بھاگی نہیں بچوں کو کینیڈا چھوڑ کر واپس آئی ہوں گلوکارا کی میڈیا سے گفتگو